آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جیم ایسٹڈی میں آج کے ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں پرسنہ والی ایک دسمل دو کا پرسن سنکھیا دوسرا پرسنہ پرنانکو کے نملکت یوگوں کے ایسی ایف اور ایل سی ایم گیاد کیجئے تتہا اس کی جانچ کیجئے کی دو سنکھیاوں کا گننفل برابر ایسی ایف گنن ایل سی ایم ہے پرسن سنکھیا دوسرا کا پہلا اور دوسرا ہم لوگ پورا کر چکے ہیں یدی آپ لوگ اس کو نہیں دیکھے ہو تو میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہو آج کے ویڈیو میں ہم لوگ اس کا تیسرا نمبر کرنے والے ہیں تیسرے نمبر پر کیا دیا ہوا ہے تین سو چھتیس اور چوون سب سے پہلے کیا کرنا اس میں آپ لوگ تین سو چھتیس اور چوون کو لکھ لیجئے حل لکھنے کے بعد ٹھیک ہے تین سو چھتیس اس کے بعد پھر چوون ہے اس کے بعد کیا کیجئے تین سو چھتیس کا رفکاری میں لسی ایم نکالیے کیونکہ ہم لوگ ابھاج گنرکھنڈ ویدھی دوارہ لسی ایم اور ایسی ایف نکالیں گے اس کے لئے آپ کو لسی ایم نکالنا ضروری ہے ٹھیک ہے تین سو چھتیس کا تین سو چھتیس کا لسی ایم نکالیں گے تو کیا ہوگا ایک آئی میں چھے ہے یعنی یہ دو سے پوری طرح سے چلا جائے گا تو دو ایک کم دو بچا یہاں پر ایک تو تیرا ہو گیا تو دو چھک بارہ بچا ایک ہو جائے گا دو اٹھی سولہ پھر دو سے جائے گا کیونکہ ایک آئی میں آٹھ ہے تو ہو جائے گا دو اٹھی سولہ اور یہاں پر دو چھوکے آٹھ پھر یہاں دو سے جائے گا دو چھوکے آٹھ دو دونی چار پھر دو سے دیں گے تو اکیس دونی بیالیس ہوتا ہے اب دیکھئے دو سے نہیں جائے گا یہ تین سے جائے گا تین ستھے اکیس اب آگے کا پروسس بند ہو جائے گا کیونکہ سیون کیا ہے ایک ابحاج سنکھیا ہے اب کیا کریں گے جتنا باہر والے سنکھیا ہے ان سبی کو آپ یہاں پر گناہ کے روپ میں لکھ دیجئے یعنی دو گنے دو گنے دو گنے دو یعنی ٹوٹل چار دو ہے ایک دو تین چار ایک دو تین چار اس کے بعد پھر کیا ہے تھری گنے سیون تو لکھ دیں گے تھری گنے سیون ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کیا لکھیں گے چون کا ہم لوگ ال سیم نکالیں گے ایک آئی میں چار ہے تو یا دو سے چلا جائے گا دو سے دیں گے تو دو دونی چار ہوتا ہے پانچ میں چار گیا تو ایک بچہ یہاں پر ایک آئیس سے لکھا جائے گا یعنی چودہ ہو گیا تو دو ستھی چودہ پھر ستائیس دو سے نہیں جائے گا تین سے جائے گا تین نوہ ستائیس پھر اس کو تین تیا نو اب آگے کا پروسس بند ہو جائے گا تو جو باہر میں بچہ اس کو گناہ کے روپ میں لکھ دیں گے یعنی دو گنے تین گنے اب سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے ایس سی ایف نکال لیتے ہیں ایس سی ایف برابر کیا ہوگا دونوں کے گنہ کھن میں دیکھئے کون کو نمبر کومن ہے سب سے پہلے ٹو کو دیکھتے ہیں ایک ٹو دونوں میں کومن ہے اس کے بعد کوئی ٹو کومن نہیں ہے یعنی دونوں میں ہونا چاہیے تھری کومن ہے ایک تھری دونوں میں کومن ہے اس کے علاوے کوئی بھی سنکھیا کومن نہیں ہے ہم لوگ کو جو بھی کومن ہے اس کو لکھ دیں گے یہاں پر دو کومن ہے اور دوسرا تین کومن ہے اس طرح سے لکھ دیجئے تو یہ ہو جائے گا سکس اس کے بعد ہم لوگ ال سیم نکالیں گے ٹھیک ہے ال سیم کیا ہوگا جو دونوں میں کومن ہے اس کو تو لکھنا ہی ہوگا دو گنے تین اس کے علاوے جو دونوں میں بچ رہا ہے اوپر میں دیکھتے ہیں کیا بچ رہا ہے دو تین بار بچ رہا ہے مطلب دو تین ہے یعنی دو گنے دو گنے دو یہ بچا اس کے بعد کیا بچا ہے اوپر میں سات ٹھیک ہے کیونکہ تین جو ہے وہ کومن لے چکے تھے اس کے بعد پھر کیا بچا نیچے والے ٹرموں میں ڈبل بار تھری تو یہاں لکھ دیں گے تھری گنے تھری اس کے بعد کچھ نہیں بچا نیچے اب ان سبھی کا گناہ کیجئے گا ٹھیک ہے تو گناہ کرتے تھے کتنا آئے گا یہاں پر دیکھئے سبھی کو آپ گناہ کیجئے گا تو آپ کا آئے گا یہاں پر اس کو گناہ کر لیتے ٹھیک ہے تین دونہ چھے چھے دونی بارہ بارہ دونی چوبیس چوبیس دونہ اڑتالیس ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ دیں گے اڑتالیس اس کے بعد پھر گناہ بچا کیا سات گنے تین گنے تین تو تین تیا نو اور نو ستھے تیر سٹھ یہاں پر لکھ دیں گے تیر سٹھ ٹھیک ہے اب دیکھیں اڑتالیس اور تیر سٹھ کو رخ میں گناہ کر لیجئے آٹھ تیا چوبیس کے چار ہاتھ میں دو چار تیا بارہ تیرہ چودہ یہاں لکھ دیں گے چودہ چھے اٹھ ہی اڑتالیس کے آٹھ ہاتھ میں چار بچا چھے چک چوبیس چوبیس اور چار کتنا ہو جائے گا اٹھائیس اب اس کو جوڑ دیں گے چار ہو جائے گا آٹھ چار بارہ کے کتنا ہو جائے گا دو ہاتھ میں ایک آٹھ ہر ایک نو اور ہاتھ والا دس کے جیرو ہاتھ میں ایک دو اور ایک تین یعنی گناہ ہو کر میرا کیا آگیا لسی ایم تیس چوبیس اس طرح سے آپ لوگ لسی ایم نکال لیجئے گا اب لسی ایم اور لسی ایم تو نکل گیا ہم لوگ کو کیا کرنا ہے جانچ کرنا ہے کیونکہ پرسن میں بولا ہے جانچ کرنے کے لیے تو جانچ کرنا ہوگا کہ میرا صحیح ہے کی نہیں یہ غلط ہے کہ صحیح ہے لسی ایم اور لسی ایم جانچ کرنے کا طریقہ کیا ہے لکھئے یہاں پر دو سنکھیاو کا گنانفل دو سنکھیاو کا گنانفل برابر ان دونوں سنکھیاو کا کیا ہوگا کس سے اس سی ایف گناہ لسی ایم تو دو سنکھیاو کہنے کا مطلب کون کون تین سو چھتیس گناہ چوون ٹھیک ہے یہ دونوں سنکھیاو ہیں اس کے بعد اس سی ایف کیا ہے دونوں سنکھیاو کا چھے ہے پھر گناہ لسی ایم کیا ہے تیس چوبیس اس کے بعد دیکھیں یہاں پر آگے ہم لوگ اس میں کیا کریں گے تین سو چھتیس اور چوون کو گناہ کریں گے تو گناہ کرنے کے بعد آپ کا آئے گا اٹھارہ ایک سو چوالیس ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چھے کو اور چوبیس تیس چوبیس کو گناہ کی جائے گا اس کا بھی آئے گا اٹھارہ ایک سو چوالیس آپ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ گناہ جانتے ہوں گے کہ LHS کے برابر کیا گیا RHS جب LHS کے برابر RHS کبھی بھی ہوتا ہے تو وہ صحیح ہوتا ہے جب چیک کرتے کسی بھی ٹرم کو یعنی یہاں پر یہ میرا چیکڈ ہو چکا ہے تو امید کرتے کہ پرسن سنکھیا دوسرا کا جو تیسرا پرسن ہے وہاں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا یدی کسی طرح کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہو اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز کمنٹ میں کچھ لکھئے گا کیونکہ اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے دھنیا بات